مزفر آباد کی تاریخ میں اور شاید آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کبھی پہلے نہیں دیکھا اتنا پر جوش جلسہ نہیں دیکھا اپنی بہنوں کو اتنی بڑی تعداد میں نہیں دیکھا دیکھو کیسے جوش و خروش سے ہاتھ لارہی ہیں مریم بھاپ بھی ہاتھ لاؤ ان کو آپ کو کیسے خراج تحسین پیش کروں آپ کا ماتھا چومنے کو تھیل چاہتا ہے دیکھو آپ بیٹا بس دیکھو دیکھو ایک ہاتھا تو اللہ ہاتھ کشمیر ای لائب یو ٹو کشمیریو ای لائب یو ٹو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے میرا تو آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے خون کا آپ کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیروں کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے ابھی دیکھو میں نا اہل قرار دے دیا گیا ہوں میں نا اہل قرار دے دیا گیا ہوں آج آج یوم کشمیر ہے آج میں اس موضوع پہ کیا بات کروں کیا بات کروں میں آج اس موضوع پہ دل بہت دکی ہے اور نواز شریف کی تو یہ دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ میں عزاز کشمیر کے عوام کی آپ سب کی بزرگوں کی بیٹوں کی بچوں کی بینوں کی خدمت کرتا لیکن اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا انشاءاللہ کوئی فیصلہ اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا جو نواز شریف کا آجاز کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کو کوئی فیصلہ توڑ سکتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے پتہ آپ میرے ساتھ ہیں یہ نوجوانی نوجوانی نظر آتی ہے پتہ نہیں دیکھو پتہ نہیں ہے کتنوں کے پاس روزگار ہے کتنوں کے پاس نہیں ہے مگر مگر جس پالیسی پہ ہم کام کر رہے تھے سنو میرے بچوں بات سنو یہ بہی بات سنیں لیکن لیکن جو ہمارا ایجنڈا تھا جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے جن کے پاس آج روزگار نہیں ہے مجھے بڑا یقین تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دو مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد اگلے سال ان کے پاس بھی ایک بائزت روزگار ہوگا لیکن یہ میری خواہش تھی چاہے وہ پاکستان کا نوجوان ہے یا آزاد کشمیر کا نوجوان ہے میرے لئے دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں میرے لئے دونوں مقدس ہیں نواز شریف کے خلاف اس طرح کے فیصلے نہ آتے میں دیکھتا یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دو چار سالوں میں کوئی بھی بے روزگار نہ رہتا سب کے پاس ایک بائزت روزگار ہوتا سب کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے رہنے کے لئے ایک چھت ہوتی مکان ہوتا اور سب کو انصاف ملتا سستہ انصاف بلکل ووٹ کو عزت دو میں آتا ہوں بلکل یہ بھی یہ بھی نعرہ لگ رہا تھا میں نے بلکل یہ بڑا اچھا نعرہ ہے یہ بڑا اچھا نعرہ ہے میں نعرہ لگتا ہوں ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو عزت کو پاکستان کو عزت کو قوم کو بلکل بلکل یہ ہوگا تو پاکستان آگے پڑے گا ورنہ پاکستان بیٹ جائے گا خدا نخواستہ ورنہ خدا نخواستہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا دیکھو دیکھو بھائی نہیں بھائی میری بات سنو میری جان میری جان میری بات سنو میں یہ سمجھنا ہوں ابھی یہ جو فیصلے آتے ہیں اس طرح کے جو فیصلے آئے ہیں نواز شریف کے خلاف بھائی میں آپ کو صرف آج آج وہ موقع نہیں ہے کہ میں پاکستان کی سیاست پر بات کروں لیکن آپ کا یہ نواز شریف آپ کا یہ نواز شریف آپ کا یہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھ صاف ہے اور اگر یہ مجھے خلاف فیصلہ آیا ہے کہ میں نے حسن نواز شریف سے تنخواہ نہیں لی اور اس کی وجہ سے میری چھٹی کرا دی گئی ہے تو 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 نواز شریف نہل ہو گیا کیا اس سے نواز شریف نہل ہو گیا آپ کو آپ کو نواز شریف پر اعتماد ہے نا آپ کو نواز شریف پر اعتبار ہے نا آپ سمجھتے ہو کہ خدا نہ کھاستا نواز شریف کرپٹ ہے تو پھر کیوں فیصلہ سنایا گیا میرے خلاف بتاؤ ناظرہ یار ایک بیٹے سے تنخواہ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کیا باپ یا وزیراعظم نہل ہو جاتا ہے آپ بتاؤ پیچھے والے آپ بھی بتاؤ کیا کرنا چاہیے نواز شریف کو میں مزاق سے نہیں کہتا بھائی میں پاکستان سے ڈسکولیفائی ہو گیا ہوں ناہل ہو گیا ہوں لیکن ازاد کشمیر کیلئے تو اہل ہوں میں یہاں پر تو ناہل نہیں ہوا میں کیوں بھئی یہاں پر میں ناہل ہوا ہوں تو پاکستان سے ناہل ہوا ہوں میں کشمیر کے مزفر آباد کے میرے دوستو آپ آپ نے آج نواز شریف کا دل خوش کر دیا ہے یہ جو محبت ہے یہ کہاں ملتی ہے بھائی یہ پیسوں سے محبت نہیں خریدی جا سکتی یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دلوں میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں نواز شریف کو محبت ڈالی ہے نواز شریف کے دل کے اندر بھی آپ کے لئے بے پناہ محبت ہے میری باتوں سے آپ کو میری محبت نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو میرا دل کو پڑھیں آپ آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں یہ ساتھ انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ موسیقی موسیقی